بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صوفی ایڈوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کیسے ویڈیو کا ٹاپک ہے سرزمین عرب کا تعارف آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرزمین عرب کے جو اہم ایم سی کیوز ہیں اس کے بارے میں اس سے پہلے اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ اپلوڈ کیا جا چکا ہے آج سرزمین عرب کا یہ دوسرا پارٹ ہے اس کے اہم ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رسکس کیے جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کے ایم سی کیوز کو کہ دنیا کا پہلا تحریری دستور کہاں وجود میں آیا چار آپشن ہیں مدینہ میں ایران میں روم میں یا کے لندن میں تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ مدینہ میں مدینہ تل منورہ میں دنیا کا پہلا تحریری دستور جو ہے وہ وجود میں آیا جس کو ہم مساک مدینہ بھی کہتے ہیں تو یہ مدینہ میں جو پہلا دستور تھا وہ وجود میں آیا تھا فرسٹ آپشن اس کا جو علیف ہے یہ کریکٹ ہوگا نیس کوئیسٹن ہے ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر ٹو ہے کہ بائدہ کے لفظی معنی ہے قتل ہونے والے حلاق ہونے والے نکل جانے والے یا کہ وفات پانے والے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا کہ حلاق ہونے والے بائدہ کا مطلب حلاق ہونے والے عرب تین اقوام میں تقسیم ہیں ایک عرب مستعاربہ عرب بائدہ اور عرب آریبہ تو عرب آریبہ جو ہیں یہ اس کے مستقل رہیشی تھے یمن ان کا علاقہ تھا مستعاربہ وہ عرب ہیں جن کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہے اور بائدہ وہ ہیں جو کہ آد اور سمود کی اقوام تھیں تو وہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں وہ حلاق ہو گئے تو اس لیے بائدہ کا جو مطلب ہے وہ ہوگا کہ حلاق ہونے والے با آفشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیکسٹ ویسچن ہے ہمارے پاس کہ عرب بائدہ میں کون لوگ شامل ہیں تو چار آفشن دیئے ہوئے ہیں اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ دال ہے کہ قوم آد و سمود آد و سمود جو قوم تھی اس کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے یہ لوگ جو ہیں قوم آد اور سمود کے جو اس میں عرب بائدہ میں شامل تھے دال آفشن اس کا کریکٹ ہوگا نیکسٹ ویسچن ہے ہمارے پاس کہ عرب آریبہ کا اصل وطن کون سا تھا اگرن یمن یسرب یا کے مصر تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ باہ ہے کہ یمن جو ہے یہ عرب آریبہ کا اصل وطن تھا اور کحتان بن یعرب سے ان کا جو تعلق ہے یہ سلسلہ ان کا عرب آریبہ کا ملتا ہے تو کحتان بن یعرب سے ان کا سلسلہ ملتا ہے عرب آریبہ کا اصل وطن جو تھا یہ یمن تھا باہ آفشن اس کا کریکٹ ہوگا نیکسٹ ویسچن ہے ہمارے پاس قوم آد اور سمود کی تباہی کی وجہ کیا تھی قاحت لڑائی اللہ کی نافرمانی یا کے سلاب تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ جیم ہے کہ اللہ کی نافرمانی قوم آد اور سمود کی تباہی کا جو سبب بنا وہ اللہ تعالی کی نافرمانی تھی تو جیم آفشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیکسٹ ویسچن ہے ہمارے پاس کہ عوس اور خزرج کے قبائل کا تلق کس سے تھا عرب آریبہ سے عرب مستعاربہ سے یہود یا کے عرب وائدہ سے تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ علیف ہوگا عرب آریبہ سے عوس اور خزرج یہ مدینہ کے مشہور دو قبائل تھے جو سب سے پہلے مدینہ سے لوگ مسلمان ہوئے ان کا تلق عوس اور خزرج کے قبائل سے تھا تو عرب آریبہ سے عوس اور خزرج کا جو تلق تھا وہ عرب آریبہ سے تھا فرسٹ آفشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیکسٹ ویسچن ہے ہمارے پاس کہ عرب مستعاربہ کس نبی کی اولاد میں سے ہیں حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت اسمائیل یا کہ حضرت یاکوب تو اس کا جو رائٹ آفشن ہوگا جی جیم ہوگا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام عرب مستعاربہ جو ہیں وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نیس قویچن ہے ہمارے پاس کہ اسلام سے پہلے عرب میں کون سا نظام تھا قبائلی نظام جمہوری نظام حکومتی نظام یا کے بادشاہت تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ علیف ہے کہ قبائلی نظام اسلام سے پہلے عرب میں قبائلی نظام جو ہے یہ رائج تھا تمام جو عرب تھے وہ اپنے قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے نیس قویچن ہے کہ غسانی حکومت قائم تھی حبشا کی سرحد پر شام کی سرحد پر یمن کی سرحد پر یا کے مدینہ کے پاس تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ باہ ہے کہ شام کی سرحد پر غسانی حکومت جو ہے یہ شام کی سرحد پر موجود تھی تو باہ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے ہمارے پاس کہ ابراہ کی حکومت کہاں واقع تھی ہیرہ میں طائف میں سناہ میں یا کہ حضرت موت میں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ سن آہ میں تو یہ جو سن آہ ہے یہ یمن کا اس وقت کیپٹل ہے تو سن آہ یمن میں ہے تو ابراہ کی حکومت جو ہے وہ سن آہ یمن میں واقع تھی جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے ہمارے پاس کہ ابراہ نے مکہ پر حملہ کیا پانیسو دس میں یا کہ پانیسو ستر پانیسو پچاس ہے یہ یا چھسسو اسوی میں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے پانیسو ستر اسوی میں ابراہ نے جو مکہ دلمکرمہ پر حملہ کیا تھا وہ پانیسو ستر اسوی میں کیا تھا با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے ہمارے پاس کہ ابراہ کے حملے کا انجام کیا ہوا ناکام رہا کامیاب ہو گیا واپس لوٹ گیا یا کہ تباہ و برباد ہو گیا تو یہ اس کا دال آپشن کریکٹ ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا ابراہ جو ناپاک عظائم لے کر آیا تھا ناؤزباللہ مکہ المکرمہ کو شہید کرنے کے لئے اس کو گرانے کے لئے تو وہ ناکام ہو کر لوٹا تباہ و برباد ہو گیا تو سورہ فیل جو ہے اسی ہی کے بارے میں ہے اس کی تفسیر میں یہ سارا واقعہ ملتا ہے تو دال آپشن جو ہے اس قویچن کا وہ کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے ہمارے پاس کہ ابراہ کا تلق تھا شام سے یمن سے راک سے یا کہ حبشہ سے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ باہ ہوگا کہ یمن سے ابراہ کا جو تلق تھا وہ یمن سے تھا نیس قویچن ہے کہ ابراہ کا لشکر کس طرح تباہ ہوا دست بہ دست لڑائی سے پرندوں کی کینکریوں سے توفان سے یا کہ بیماری سے تو باہ اپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ پرندوں کی کینکریوں سے تو باہ اپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ ابابیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لشکر آیا ابابیل کا روحوں نے اس کے لشکر کو ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا باہ اپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے ہمارے پاس کہ اسلام سے پہلے عربوں کے معاشی حالات کیسے تھے کمزور تھے بہت اچھے تھے متوسط تھے یا کہ قابل ذکر تھے تو اس کا رائٹ اپشن جو ہے یہ علیف ہے کمزور تھے اسلام سے پہلے عربوں کے معاشی حالات کمزور تھے عرب میں جو زراد ہے مکہ دل مکرمہ اور اس کے اردگیرت وہ زیادہ زراد پیشہ نہیں تھے لوگ زمین ایسی نہیں تھی تو عرب جو ہیں مکہ کے رہیشی جو اس کے قریب جو وہ دوسرے ممالکہ شام اور ایران اور دیگر ممالکہ سفر کیا کرتے تھے اس لئے ان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر نہیں تھے ملکہ کمزور تھے نیسٹ ویچن ہمارے پاس کہ عربوں کی معیشت کا زیادہ انحصار کس پر تھا سنت و حرفت پر مادنیات پر تجارت پر یا کے ذراعات پر تو جی مابشن اس کا کریکٹ ہے کہ تجارت پر عربوں کی معیشت کا جو زیادہ انحصار تھا وہ تجارت پر تھا جی مابشن اس کا کریکٹ ہوگا نیسٹ ویچن ہمارے پاس کہ اسلام سے پہلے عربوں کی مذہبی حالت کیسی تھی بتپرست تھے نبی کے منتظر تھے عیسائی تھے یا کہ دین ابراہیم پر تھے اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ علیف ہے کہ بتپرست تھے اسلام سے پہلے عربوں کے جو مذہبی حالت تھے وہ زیادہ تر جو عرب تھے وہ بتپرست تھے نیسٹ ویچن ہمارے پاس کہ اہلِ عرب کا سب سے بڑا بت کون تھا اساف، نائلہ، حبل یا کے لات تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے حبل اہلِ عرب کا سب سے بڑا جو بت تھا یہ حبل تھا اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ حبل بت جو تھا یہ خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا ہوا تھا جیم آفشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ اہلِ عرب کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ حبل تھا نیسٹ ویچن ہے ہمارے پاس کہ عربوں کا حافظہ کس نوعیت کا تھا انتہائی کمزور، انتہائی مضبوط درمیانی درجے کا یا کے معمولی درجے کا تو با آفشن اس کا کریکٹ ہے کہ انتہائی مضبوط تھا عربوں کا جو حافظہ تھا وہ بہت مضبوط تھا وہ اپنے اباؤ اجداد اور نسل در نسل جو ہیں ان کے نام جو تھے ان کو یاد تھے اس کے علاوہ جو ان کے پاس اونٹنیا تھی یا دویگر جو جانور تھے ان کے نام بھی انہوں نے رکھے ہوتے تھے ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ جانور کا کیا نام ہے یہ کس سے ہے تو عربوں کا جو حافظہ ہے اشعار ان کو زبانی یاد تھے بہت زیادہ اور جو علم الانصاب ہے جو نسب کا نام یاد رکھنے ہیں وہ بھی ان کو کافی حد تک یاد ہوا کرتے تھے تو عربوں کا حافظہ جو ہے وہ انتہائی مضبوط تھا تو بہ اپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے نیسٹ ویچن ہے مارے پاس کہ معاشرتی اعتبار سے عرب تمام خوبیوں کے حامل تھے کسی خوبی کے حامل نہ تھے چند خوبیاں رکھتے تھے مطمدن قوموں میں شمار ہوتے تھے اس کا جو رائٹ اپشن ہے یہ جیم ہے کہ چند خوبیاں رکھتے تھے معاشرتی اعتبار سے عرب چند خوبیاں رکھتے تھے مثلا ان کا حافظہ جو ہے وہ بہت مضبوط تھا ان میں جو ہے وہ بہادر تھے وعدے کا پاس رکھتے تھے کسی سے وعدہ کرتے تھے تو حتیٰ تل امکان اس کو نبانے کی کوشش کرتے تھے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو عربوں میں خوبیاں بھی تھи اس کے علاوہ وہ مہمان نواز بھی تھے تو عربوں میں یکسر ایسا نہیں تھا کہ عرب جو ہیں ان میں کوئی خوبیاں نہیں پائی جاتی تھی برائیاں ہی برائیاں تھی بلکہ ان میں چند جو ہیں وہ خوبیاں بھی پائی جاتی تھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا مہمان نواز تھے وعدے کا پاس رکھتے تھے اور اس کے علاوہ بہادر تھے نیس قویشن ہمارے پاس لاس قویشن ہے یہ کہ معاشر دی اعتبار سے عربوں میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ تھی بہت کم تھی بلکل نہیں تھی چند قبائل تک محدود تھی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ علیف ہے کہ بہت زیادہ تھی معاشر دی اعتبار سے عربوں میں اخلاقی برائیاں جو تھی وہ بہت زیادہ تھی شراب نوشی تھی بات بات پر لڑائی جگڑا قبائل کے درمیان خون ریزی تھی بچیوں کو زندہ جلا دینا تو اسی طرح کی اور بھی معاشر دی جو برائیاں ہیں وہ بہت ان میں زیادہ تھی تو یہ دوستو آج کے ویڈیو کا سیکنڈ پار تھا یہ عرب کا جو سرزمین عرب کا تعرف ہے اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اہم ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اسی اعتبار سے تاریخ اسلام کے حوالے سے ایک ٹاپک سیلیکٹ کریں گے اسی میں جو اہم ایم سی کیوز ہوں گے لیکچرشپ کے لیے دیگر جو ٹیسٹ ہیں ان کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ